انڈین ہسٹری کی بہت سی رانیوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے پھر چاہے وہ کشمیر کی کوئن ددہ ہو دیلی سلطنت کی رجیہ سلطانہ یا جھانسی کی رانی لکشمی بھائی بھارتی اتحاس انیکوں رانیوں اور ان کی عدبت جیون کی گاتھا گاتھا ہے لیکن ایک ایسی رانی ہے جس کی کہانی اتحاس کے پنوں میں دب گئی ہے جن کے بارے میں شاید ہم بہت زیادہ نہیں جانتے آج ہم اسی رانی کی بات کریں گے اہلیا بھائی کا جنم سترہ سو پچیس میں جام کھیڑ میں چوندی نامک گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتہ مانکوجی راوشندے گاؤں کے پارٹی لطوہ مکھیہ ہوا کرتے تھے اس سمیں لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا لکھایا نہیں جاتا تھا لیکن مانکوجی راوشندے نے اہلیا کو گھر پر ہی پڑھایا لکھایا 18 سنچوری میں اورنگ جیب کی مریتیو کے بعد مغلو کی شکتی کمجور ہو رہی تھی دکن میں مراتھو کا پربھتو بڑھ رہا تھا مراتھو کے نریش ستارہ میں رہتے تھے لیکن وہ صرف نام ماتر کے راجہ تھے ریال میں ساری شکتیاں پیشوا کے ہاتھوں میں تھی جو پونے سے رول کیا کرتے تھے پیشوا کی آگیا سے مراتھا سردار دچھن کی سیمہ پار کر اتر پر بھی ادھکار جمع رہے تھے مالوہ اور راجستان کے انیک راجی مراتھا سینہ نے جیت لیے تھے ان میں سے کچھ راجی پیشوا باجی راو نے اپنے سرداروں کو جاگیر کے روپ میں دے دیے تھے اور انہی میں سے ایک تھے ملہار راو ہولکر جنہیں 1730 میں مالوہ کی جاگیر ملی انہوں نے ان دور کو اپنی رازدھانی بنایا اور سوطنطر ہو کر راجی کی استحاپنا کی ان کے ایک ماتر پتر تھے کھانڈے راو کھانڈے راو پتا جیسے پراکرمی نہیں تھے اور نہ ہی راج کاج میں ان کی دلچسپی تھی اس لیے ملہار راو ایسی پتر ودھو چاہتے تھے جو ان کے بعد ان کے پتر اور ہولکر راجی دونوں کو سمحال لے اس کانٹیکشٹ میں ایک بار جب ایک مہم سے واپس آتے سمیں انہوں نے چونڈی گاؤں میں پڑاؤ ڈالا تو اسام کے سمیں گاؤں میں ایک شو مندر تھا جہاں پر آرتی ہو رہی تھی ملہار راو وہی رک گئے کچھ سمیں کے لیے آرتی ایک سے سات سے آٹھ سال کی بچی کر رہی تھی اس کے مدر سور نے ملہار راو کے من کو موہ لیا ملہار راو پاس کھڑے ایک وقتی سے پوچھتے ہیں یہ بچی کون ہے وہ آدمی بولا آپ پردیسی معلوم ہوتے ہیں جو ہماری اہلیا کو نہیں جانتے یہ ہمارے پٹیل مانکوجی شندے کی پتری ہے اہلیا بھائی یہ جان کر ملہار راو پٹیل مانکوجی شندے سے پریچے کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مانکوجی شندے کو جب ملہار راو اپنا پریچے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کون نہیں جانتا ہے بڑے بھاگشالی ہیں ہم کہ آپ ہمارے گاؤں میں پدھا رہے ہیں ملہار راو کو اہلیا اتنی پسند آگئی کہ انہوں نے اہلیا کو اپنی پتر ودھو بنانے کا پرستاؤ مانکوجی شندے کے سامنے رکھ دیا اور مانکوجی سویکار کر لیتے ہیں اور اس طرح آٹھ سال کی عمر میں اہلیا بھائی کا بیوہ خانڈے راو سے ہو گیا لیکن اہلیا بھائی کا جیون اتنا سرل نہیں تھا آنے والے سمیں میں انہیں جیون کی سب سے بڑی ترازدی جھیلنی تھی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں